موسیقی 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 اس کی قیمت میں مطلب کتنا جو ہے وہ فرق قیمت میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن چلانے میں بڑا فرق ہے مطلب یہ ایک چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے اگر الیکٹرک بائک ہے تو یہ سپیشل خواتین کے لیے ہے بچوں کے لیے کیسے لیے نہیں یہ سب استعمال کر سکتے ہیں خواتین بھی بچے بھی اور جنٹس بھی ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے اور یہ جو اس مہنگائی کے دور میں اتنا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ تو آپ سمجھلے پچاس سے ساٹھ روپے میں جو ہے نا پچاس ساٹھ کلومیٹر کر سکتے ہیں مطلب اگر ہم اسے چارج کرتے ہیں تو چارج کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا چارج میں ٹائم لگے گا آپ کا پانچ سے چھ گھنٹ ہے اور موٹسیکل جو ہے سیونٹی اس کو لگیں گے تین سے چار گھنٹ ہے سیونٹی بھی اس میں ہے ہاں جی بلکل سیونٹی بھی ہے مطلب جیسے آپ ہیں یا کوئی بھی میل ہے وہ سیونٹی یوز کر سکتا ہے اپنے کام پہ آنے چاہتے ہیں جی بلکل ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے سیونٹی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ کلومیٹر سفرت ہے کر لیتی ہے اس کے اوپر سیونٹی ایک چارج میں کر لیتی ہے ستر سے اسی کلومیٹر ایک چارج میں اور تقریباً چار گھنٹے میں چارج ہوگی اب ڈیٹیل سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ اس میں کلر کلیکشن اور اس میں کتنے قسم کی بائکس ہیں جیسے کہ ابھی میں نے دیکھا آپ کے پاس ایک سائیکل والی جو ہے وہ بھی ہے چارجے بل اور دوسری ان کی کوالٹی اس کے بارے میں بتائیں کتنی قسم کی ہیں آپ کے پاس پیڈل والی جو ہے وہ بیسکلی بچوں کے لیے وہ کرتی ہے تیس سے پینتیس کلومیٹر ٹھیک ہے بچوں کے سکول آنے جانے کے لیے ہے اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہے سائز وہ لیڈیز کے لیے سپیشلی وہ لیڈیز جو آفیس جاتی ہیں یا سکول کا لی جاتی ہیں ان کے لیے ہے اس کے بعد پھر جانٹس کے لیے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے بندے آفیس آئے جائیں کام پہ جہاں پہ بھی وہ جاب کرتے ہیں وہ آنے جانے کے لیے ان کے یہ بتائے گا کہ اگر یہ کہیں خراب ہو جاتی ہے تو اس کے سپیر پارٹس وغیرہ سارا کچھ وہ کہاں سے ملے گا جی پارٹس وغیرہ ٹوٹلی ہم سے ملیں گے اور رپیرنگ بھی ادھر سے ہی ہوگی اچھا سر بتائے گا کہ جہاں پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے بعد آپ کے سیل میں کتنا فرق پڑا ہے لوگ یا آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں یا مہنگائی جو ہے ان کے اوپر بھی مہنگائی کا جنج ہے وہ بھی چھا گئے تھوڑا سا ہے جن ان کے اوپر بھی لیکن زیادہ لوگ اب ایوی کی طرف ہی آ رہے ہیں کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا وہ پھر لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہے تو اس لیے لوگ ایلیکٹرک کی طرف ہا رہے ہیں کیونکہ یہ ساٹھ روپے میں آپ کو ساٹھ کلومیٹر دیتا ہے میں مجھے آف دا کیمرہ بتا رہے تھے کہ آپ خود بھی پرسنل جو ہے وہ یو سکو ایریو سیونٹی بیٹری والے آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور کتنا سفر ہے آپ کے گھر سے یہاں تک شو روم تک اور کتنی آسانی ہوئی ہے یہ بھی بتائیں جی جی بالکل میں جو ہے نا وہ ہنڈرڈ استعمال کر رہا ہوں الیکٹرک جو ہے میرا اور روزانہ کا جو ہے نا 35 سے 40 کلومیٹر سفر ہے تو سمجھ لے کہ نو ماہ میں میں نے ایک روپے کا خرچہ نہیں کیا اس پر وہ صرف پینچر لگوائے ہیں جو بھی ہے باقی ایک روپے کا خرچہ نہیں ہے بجلی کا لگا لیں اگر آپ پیٹرول اتنا استعمال کرتے ہیں تو کم از کم چارٹ سو روپے کا پیٹرول آپ کا استعمال ہوگا تو میں پچاس روپے میں ڈیلی سفر کرتا ہوں اتنا چارٹ کلومیٹر جو اس کی رپیرنگ ہے جیسے وہ آپ کی بائک ہے اس کی تو یہ ایکسپینسیو ہے یا نارمل ہے نارمل ہے سکوٹیز جو ہیں ان کی تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے باقی بائک جو ہے وہ نارمل ہی ان کی ہے الیکٹرک بائک کی طرف ہی آنا چاہیے پیٹرول جتنا مہنگا ہو رہا ہے وہ تو ہر بندے کی پہنچ سے دور ہے بندہ بجلی کے بیل دے یا پیٹرول کے پیسے خرچے یا بچوں کو پڑھائے اس لیے ہر بندے کو آنا چاہیے ای وی کی طرف یہ جو ہے صرف آپ کا پچاس روپے میں سارا دن نکالے گی یہ بالکل جیسا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے اس طور میں جو ہے جہاں فیول لینا بائک میں ڈلوانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے وہیں پہ الیکٹرک بائک کی طرف لوگوں کا زیادہ روجان بڑھنا ہے اور لڑکیوں کو سپیشلی آنے جانے میں جو ہے جو پرابلمز فیس کرنا پڑتی تھی آٹو کے رینٹس یا پھر اگر اپنے بھائی باپ کو کہتے کہ ہمیں فلان جگہ پہ چھوڑا ہے تو الیکٹرک بائک جو ہے اس وجہ سے بھی بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت آسانی بائک کے اوپر جو ہے وہ آ جا سکتی ہیں اپنے کاموں پر اور جو ہوسٹلائز لڑکیاں ہیں وہ بھی آئین ایلیکٹرک بائک کے اوپر بیٹھ کے جو ہے اپنی یونیورسٹری کالیج یا کہیں بھی آنا جانا ہے تو وہ آ جا سکتی ہیں اور دوسری جانب ایلیکٹرک بائک جو ہے مہنگائی کے دور میں جو ہے ایک خوبصورت تحفہ ہے جسے بہ آسانی جو ہے وہ ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں دوسری جانبی ویورز یقین کریں کہ میں خود بھی بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہے اس بائک کو دیکھ کے اور میرا خود ذہن بھر رہا ہے کہ میں گھر جا کے اپنی ماما کا سر ضرور کھاؤں گی کہ میں نے بھی یہ بائک لینی ہے تاکہ میں بھی آفیس بہ آسانی جو ہے الیکٹرک بائک کے اوپر آ جا سکتے ہیں